محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کوئے کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ جگہ آپ نے اللہ کی کہنے پر چوز کی ہے یا مشورے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کی ہے تو اس نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کوئوں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا اور پوری فوج آدھی رات کو اس جگہ سے اس جگہ پر موف ہوئی دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے تین گناہ پڑی تھی اتبا اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے مدینہ کے تین انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئیں تو اتبا نے کہا یہ کون ہے ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤ کے ریلیجن سے بغاوت کی ہیں حضرت حمزہ حضرت عبیدہ اور 24 یور اولڈ علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سامنے آئیں اور لڑائی شروع ہوئی حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن اتبا اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے اتبا کا بیٹا حضیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا اس کے سامنے ہی اس کے باپ بھائی اور چاچا کو مار دیا گیا لیکن وہ مارے گئے